کہ آپ نے ہر حلقے میں اپنے آپ کو بطور کینڈیٹ تصور کرتے ہوئے محنت کرنی ہے اور ہر حلقے سے پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیٹ کو کامیاب کروانا ہے تو یہ اسپیشلی جو ہے نوجوانوں کے لیے میسج ہے کہ کینڈیٹ کی کمپین پر ڈیپینڈ نہیں کرنا اور ان کی ٹیمز پر ڈیپینڈ نہیں کرنا صرف بلکہ ہر بندہ اپنے آپ کو کینڈیٹ کی ٹیم تصور کرے اور اپنے آپ کو امیدوار جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے محنت کرے اور خاص طور پر خان صاحب نے یہ نوجوانوں کے لیے میسج کے نوے کیا ہے کہ آپ سب نے اپنے اپنے حلقہ میں برپور کمپین چلانی ہے اور برپور انداز میں کمپین چلا کر آٹھ فروری کو ہر حلقے سے پاکستان تحریک انصاف کے ایک کینڈیٹ کو کامیاب کروانا ہے پہلا سگنیچر جیل کا دکھائیں نا خان صاحب نے یہ فرس ٹائم سگنیچر جیل سے دیئے پہلا جیل میں خان صاحب کا سگنیچر ہے یہ میری زندگی کا سب سے بڑا سرمایا ہے اور سب سے بڑا ایسٹ ہے میرے یہ نوجوانوں کے لیے خان صاحب نے میسج کروے کیا ہے کہ ہر حلقہ میں نوجوانوں نے ہر حلقہ سے نوجوان سمکہ جو ہے وہ آگے پڑے اور کمپین کو برپور انداز میں چلائیں اور آٹھ فروری کو ہر حلقہ سے اپنے اپنے کینڈیڈیٹ کو کامیاب کروانا ہے اور خاص طور پر خان صاحب نے یہ نوجوانوں کے لیے میسج کروے کیا ہے کہ آپ سب نے اپنے اپنے حلقہ میں برپور کمپین چلانی ہے اور برپور انداز میں کمپین چلا کر آٹھ فروری کو ہر حلقے سے پاکستان تحریک انصاف کے ایک ٹائم ڈیٹ کو کامیاب کروانا ہے پہلا سکنیچر جیل کا دکھائیں نا خان صاحب نے یہ فرس ٹائم سکرے چر جیل سے دیئے میں ان کے لیے زندگی باری انشاءاللہ تعالیٰ تہ دیر سے ان کا شکر کزار دکھائیں نا دکھائیں نا یہ سکنیچر ہے خان صاحب نے پہلا جیل میں خان صاحب کا سکنیچر ہے یہ میری زندگی کا سب سے بڑا سرمایا ہے اور سب سے بڑا ایسٹ ہے میرے یہ نوجوانوں کے لیے خان صاحب نے میسج کروے کیا ہے کہ ہر حلقہ میں نوجوانوں نے ہر حلقہ سے نوجوان سمکھا جو ہے وہ آگے پڑے اور کمپین کو بربور انداز میں چلائیں اور آٹھ پروری کو ہر حلقہ سے اپنے اپنے کینڈیڈیٹ کو کامیاب کروانا ہے ہر حلقہ سے نوجوانوں کے لیے ہر حلقہ سے نوجوانوں کے لیے انشاءاللہ